کوئی پتا نہیں سکتا ہے کتنا قرآن آستان ہے بیلے کے نواب کے خاندان کے تھے یہ سرکار عیدت دو آستان ہے لیکن ہمارے نہ آنے کی وجہ سے گیر لوگوں نے ہم پر قفضہ کر لیے السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رضا قادری حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین ابھی جنر کی میں ایک اور درگہ میں آیا ہوں یہ درگہ شریف استیت ہے بی بی کباک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چھوٹے سے ایریے میں ہے یہ درگہ جو آپ کو دکھ رہے دو آستانے یہیں پر آیا ہوں تو انشاءاللہ ادھر سے ہمیں جو بھی مقتصر سی حسطی ملے گی ان کی تو آپ کو اس ویڈیو کے شریف سے ہم بتائیں گے چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں پر آنے کا گیٹ ہے اب باہر آ جائے یہ میں باہر سے دکھاتا ہوں یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ سامنے یہ گیٹ ہے اگر آپ حاضری کے لئے آنا چاہتے ہیں تو چابی لگی رہی تھی آپ حاضری کے لئے آ سکتے ہو یہ پورا دکھ رہا ہے آپ کو یہ کبرستان ہے یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ پورا کبرستان ہے یہ دیکھئے یہ پورا کبرستان ہے پہلے بہت فائلہ ہوا تھا لیکن ہمارے نہ آنے کی وجہ سے ان کے مطلب جو سرکار کے ریلیشن میں ہے وہ نہیں آ رہے تھے یہاں پر لیکن گہر لوگوں نے یہاں پر کفزہ کر لیے تو چلیے چلتے ہیں اب یہ آستانے کی ہم کو آپ کو زیارت کراتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ پیارا سا روزہ ہے جو بنایا گیا ہے آگے سے بھی دربازہ ادھر آئے ادھر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں سے دربازہ ایک یہ دیکھئے پیارا سا دربازہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہم آستانے کے اندر آگئے یہ دیکھئے تو ناظرین ہم آستانے کے اندر آگئے ابھی آپ کو ہم میں بتاتا ہوں کہ اس کو بی بی کا باگ کیوں کہا جاتا ہے اس کو بی بی کا باگ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بیر کا پیڑ ہے یہ دیکھ رہا ہے پورا آپ کو یہ دیکھائیے یہ پورا دیکھ رہا ہے آپ کو ادھر پہلے پورا بیری کے پیڑی پیڑتے اس لئے پورا ایریے کو بی بی کا باگ سے نام سے جانا جاتا تھا لیکن ابھی سب جتنے پیڑتے سب بیلڈنگ بلڈنگ بن گئی ہیں تو بیلڈنگ بلڈنگ بن گئی تو سب جتنے درخت بیری کے سب کو ٹوڑ دیا گیا ہے تو ابھی ایک ہی بچہ ہے اس لئے اتنے حصے میں آستانہ استیت ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں یہ جو آستانہ دیکھ رہے آپ کو یہاں سے آئیے اسلام علیکم میں مزارتی رندہ جنر سے بول رہا ہوں میں یہاں پہ دیکھ رہے کرتا ہوں آج یہاں پہ ٹرسٹی بھی ہوں یہ پوری چھ اکر کی جگہ ہے یہ جگہ پوری بیلے کے نواب ان کی تھی اور یہ جو مزارے ہیں یہ مزارے بیلے کے نواب ان کے خاندان سے ہی کسی نہ کسی کی ہے لیکن ان کے آج تک ہمارے کو کوئی معلومات نہیں مل پا رہی ہے اس کے وجہ سے ہم پوری معلومات دے نہیں سکتے اس کے اور یہ جو کام آج ہوا ہے یہ الفسنکینگ منتری نواب ملک صاحب انہوں نے اس کے لئے فنڈ دیا تھا وہ فنڈ میں سے یہ آج جو دیکھ رہے یہ پورا کام اس کا کیا گیا ہے اسلام علیکم چھلیے چلتے ہیں ابھی آپ کو میں اوپر سے زیارت کراتا ہوں ادھر دو آستانے ایک آستانہ یہ ہے ایک آستانہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ کہ یہ آستانہ ہے دکھائیے آستانہ دکھائیے ایک یہ آستانہ ہے ماشاءاللہ مجھے یہ سمجھا نہیں کہ اس میں ایسا چھیت کیوں کیا گیا ہے اگر آپ کو کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو مجھے ضرور اس ویڈیو پر کمنٹس کریے یا اپنا مویل نمبر بھیج دیجئے تو انشاءاللہ ہم تحقیق کریں گے اور آستانہ دیکھ سکتے ہو بہت پرانا آستانہ ہے کوئی پتا نہیں سکتا ہے کتنا پرانا آستانہ ہے بیلے کے نواب کے خاندان کے تھے یہ سرکار اہدہ دو آستانے تو ناظرین یہ ویڈیو آپ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے کہ جو ان کے آپ احمد اللہ علی کے جو خاندان والے ابھی سلامت ہیں یہاں پر آئیں اور دیکھ ریک چالو کریں تو آپ سب سے یہ گزاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سبی کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ